It took us a long time to you know we gain that rain بس اب آگیا ہے نا تو دیر آئے دروستہ ہے آج ہم صرف celebrate کریں گے بعد میں سوچیں گے کہ اتنے عرصہ کیوں لگا لیکن ہمارے جو ardent viewers of جیو پاکستان would know کہ حمزہ ہمارے شو پہ کتنی بار آ چکے ہیں اور جیو پاکستان میں کئی بار ہم حمزہ خان کو دعوت بھی دے علیکم السلام سب سے بیلت آپ کا شکر و شکریہ کہ آپ نے مجھے اس شو میں نوائٹ کیا دوبارہ سے ماشاءاللہ اور آپ کا شکریہ کہ آپ یہ جیت پاکستان کے لیے لے کر آئے ہیں ذرا بتائیے گا when you stepped into this tournament مطلب یہ سوچا ہوا تھا کہ ہاں یہ glory پاکستان کے لیے اس دفعہ تو واپس آ ہی جائے گی یا پھر بس ایک کے بعد دوسری جیت ملتی گئی اور پھر title آپ کے نام ہو کیا ٹورنمنٹ سے پہلے میں نے کافی محلت کی ہوئی تھی پاکستان پاکستان آرمی کے ساتھ جو میرے مینیجر تھے میجر سلیمان انہوں نے مجھے کافی سپورٹ دی اور میں نے کافی سٹورنمنٹ میں محلت کی بھی تھی بس دل میں یہی تک کہ میں یہ ریکارڈ کو کسی طرح سے میں واپت یہ توڑ سکوں اور الحمدللہ میں نے 37 ایس کے بعد پاکستان کی یہ احزاز واپس لائے ہوں اسی بہت بڑی بات ہے پاکستان کی علمی یہ بہت بڑی بات ہے ہمیں تو پتہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے تو ہم یہاں پہ خوش ہو رہے ہیں آپ کی جیت پر جشن منا رہے ہیں حمزہ دو تین بار بلکہ آپ پہلے بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں تو دوبارہ کیا ہم کہیں گے تھرڈ ٹائم دیٹ یو آر ہیر آر چو ہمیشہ آپ سے بات کر کے یہی لگتا تھا کہ آپ ہی ہوں گے جو کہ اس قسم کا اچیومنٹ جو ہے سکوش کا مستقبل بنیں گے بلکل وہ آپ پاکستان واپس لائیں گے تو وہ ذرا بتا دیں کہ اس بار آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا کمپیٹیٹیف سپورٹ ہو چکا ہے زیادہ اوور دی یئرز آپ کے ساتھ کون کون تھا کچھ ڈیٹیل دیجئے سب سے ٹیف میچ کس کے ساتھ تھا یعنی آپ ایک ہی بھاری تھے ان ساروں کی ٹیموں پر آپ ماشاءاللہ بھاری تو ہیں اور ہماری امید ہے آپ اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھیں تو ہماری یہاں سے مجھے ذرا بودر کرتی ہیں اسی چیزیں کیوں ایک بندہ گیا تھا کیا ہمارے باقی بچے اس میار پر پورا نہیں اترتے کیونکہ بہت دفعے بھی ہوتا ہے مطلب کالیفائی کرنا ہوتا ہے کیا ہوا تھا یہ بات اس طرح ہے کہ ہماری جو اس سکواش کو ابھی سپورٹ ذرا کام ہو گئی ہے ہم بھی ہر کوئی جاتا ہے کرکٹ کے طرح ہر کوئی سپورٹ کا طرح کرکٹ کے طرح سکواش کوئی سپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ کہتا ہے کہ پلیئرز نہیں ہیں پلیئرز بہت زیادہ ہیں لیکن سپورٹ کی ضرورت ہے سکواش ہوگی لگتا ہے آپ نے حمزہ بڑی سیلیبریشن کی ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہم آپ سے پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں لیکن ابھی ہمیں ایک ایکو ٹائپ آپ کی آواز میں آ رہا ہے اب یا تو یہ ہمارا کنیکشن اس طرح ہے یا پھر آپ نے خوشی میں بہت سی نہیں میرے اصل میں جب میں نے جیت مجھے ایکی نیا تو میں نے زیادہ چیخیں ماتے رہا دی تو اس لیے زیادہ گرہ خواہ رہا نہیں وہ تو نیچرل تھا مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ سے اونچی چیخیں ہم لوگ کیوں سنائی دیتی ہیں بکرز یہ رہا ہے یہ بیگ وین سنتیس سال بعد پاکستان میں یہ ٹائٹل واپس آنا ہے آپ کی بدولت آنا ہے اچھا اب آگے کیا پلانس ہیں کیا ایرات ہیں مطلب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ ورلڈ جونئر چیمپئن بن جاتے ہیں تو پھر آپ مطلب اس کو مینٹین رکھنا یا آگے بڑھنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جیت تو ہے خوشی تو ہے لیکن کیا پریشر بھی اور زیادہ فیل ہو رہا ہے پریشر نہیں لیکن مجھے ابھی اس ٹائم سپورٹ کی ضرورت ہے اگر مجھے کچھ سپورٹ نہیں لگی تو میں ادھر ہی رہا ہے جو بس ورلڈ جونئر چیمپئن لیکن مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے کس طرح کی سپورٹ ہے ابھی آپ دیگر لڑکوں کے بارے بھی بتا رہے تھے کہ سپورٹ نہیں ملی وہ ہم آپ کی بات ذرا ٹھیک سے سننی پائے تھے ڈسٹورٹ ہو گئی تھی اور کوئی نہیں جا سکا آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے کیا سپورٹ ہے جو نہیں ابھی آپ کو مل رہی آپ لوگوں کو دیگر سکوچ پلیئرز کو نہیں مل رہی جو چاہیے ہم فانٹینجی بڑے بھی ٹھیک ہیں ابھی ہم جو ہمارا ایک بابا کوئی کہہ کرتے ہیں ان کے اہور نہیں کر پاتے کہ وہ اتنا ٹکٹ دے سکے فانٹینجی سے پوچھتے ہیں ہم یہ لکھ سکے اتنا مہنگا ٹکٹ ہے ہم آپ کو صرف جنئر پر سپورٹ کرتے ہیں سینئر آپ کو دھتے ہیں تو یہ بات This is tragic کیونکہ پاکستان نے جو اروج دیکھا ہے اس کھیل کے اندر اور سرٹنلی فانٹس بھی دھے سب کچھ تھا ابھی اروج بھی تھا مطلب لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل ہوئی ہیں تو ابھی تو آپ جیت کرے ہو وزیر آزم بھی آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں اور پھر ہمارے جو پرانے جانگیر خان صاحب وہ تو ابھی بھی بڑا ایکٹیبلی سپورٹ کرتے ہیں ینگ پلیئرز کو تو انہوں نے ابھی آپ سے کانٹیکٹ کیا ایون ٹو انکاریج یا سپورٹ اینیتھنگ مجھے کیا کہتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے میری کہ مجھے امران خان صاحب اور شیبہ شلیم سب نے مجھے کافی سپورٹ کیا لیکن مجھے فائنیشن نے سپورٹ کی ضرورت ہے جس کے میں ریکٹ آپ کو دھتے ہیں ریکٹ ایک ریکٹ 40,000 ڈا 40,000 ڈا تو میں اگر درمیان میں ریکٹ ٹوٹ جے تمہیں پچھار پانچ ڈاگر بھی ضروری ہیں اور ڈائیٹ تو ہوگی ہماری بس یہی چیزیں ہیں یعنی کی فیڈیریشن سے ذرا آپ کو شکایتیں ہیں لیکن ہوفپولی یہ شکایتیں آپ کی ذرا اوپر سے اگر مداخلت ہوگی تو سرٹنلی دور ہو جائیں گی ابھی یہ بتا دو ذرا جیتے تو سب سے پہلے کال کس کو کی تھی ہم وہ مومنٹ جاننا چاہتے ہیں ایکزیکٹ وہ لمحہ جیت گئے چیمپین بن گئے سب سے پہلا میسیج ووٹس اپ ویڈیو کال کس کو کی تھی بس سب سے پہلے تو آپ بتا ہے میں نے اپنی ماما کو کی تھی اور بابا کو بس کافی مجھے خود یقینی تک کہ میں ورڈ جانچ چیمپین بن گئے ہمیں زیادہ جلدی یقین ہو گیا دراصل بات یہ ہماری آپ سے ملاقات رہی ہے نا ٹیک یو ٹائم ایک ایک اوکے یہ بڑا ایک اوورویلمنگ مومنٹ ایکچولی آپ کے لئے بھی اور ہم سارے کیونکہ ہماری جب آپ سے پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں تو ہمیں آپ سے باتیں کر کے پتا تھا کہ آپ یو ویل ریچ تیٹ لیول جو بہت لوگ ایکچولی ٹرائے کرتے ہیں یہ بتائیے گا حمزہ آپ کے ساتھ آپ کے کوچ بھی گئے تھے کس قسم کا کس طرح انکریجمنٹ آپ کو ان سے ملی بکوز اوورویسی ٹیم آپ کہہ رہے ہیں میں نے صرف گئے تھے کوچ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے میرے ساتھ پاکستان سوٹ فیڈریکشن کے ڈائریکٹر گئے تھے اور میں کوئی کوچ نہیں تھا نہ کوئی میں ساتھ پلیئر گیا ہوتا نہ کوئی میں ساتھ فیزیو گیا ہوتا کوچ کیوں نہیں گئے تھے کہتے فائنشری فیڈریکشن کہتے ہیں ہمارے پاسپارڈ نہیں تو ڈائریکٹر کیوں گئے تھے مجھے اس بات کبھل پتہ نہیں کیونکہ اس ٹیم کچھ ہونا ضروری ہے یا فیزیو تراغشن ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر پلیئر آلدہ آکر انجر ہو جائے اس کو کوئی چھوڑ تو دیکھ تو سکے سکے پلیئر کی دوک کہ کیا پلیئر سپی دو ہے بتائیے گا آپ کے پوچ جو ہیں وہ آپ کے فادر ہیں نیاز خان صاحب جی میرے جو میرے بابا ہیں انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کی ہر طرح کی جب میری گیمز ڈاؤن ہوئی تب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تب مجھے سب چھوڑ گئے تھے کہ میں کون ہوں ابھی جب ان کو یہ سوچ نیاز کہ اگر ڈاؤن ہوگیا تو اس جو مجھے سپورٹ کر رہے تو یہ ریالیٹی چیک بھی آپ کو مل گیا ہے جب زوال آتا تو کون کون آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر سب کو یاد آتا ہے یہ ٹائٹل تو پھر آپ کی باتوں سے اور آپ لوگ کی محنت سے باپ بیٹے کی تو یہ ٹائٹل تو یقینا آپ کے کوچ سلیش والد صاحب کے نام ہوگا بلکل بلکل یہ ان کا بڑا حق ہے میرے پہ میرے والد صاحب میرے والدہ کا ان کا بڑا حق ہمزہ بڑا اچھا لگ رہے دل کر رہے تم یہاں ہوتے تو بیٹھ کے گپے مارتے تم تمہارے سے تمہارے امی ابو کی سٹوری سنتے بات اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں جو نیا فیچر آتا ہے اس کو یہ بین کر دیتے میں پاکستان پر دو مہینے مجھے بین کیا مجھے پی ایس پر دو مہینے بین کیا اور اب میرے کزن نومان خان جو بریجر جنر کا فائنل اس کو پی سکواش کمپلیکس کر بین کیا کیوں بیکوز ایپ لئے آرمی ہائی حمضہ ہم یہ کتنے اور سپورٹس ہیں جن میں ہم باتیں کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ٹیلنٹ ہمارے پاس اتنا عظیم اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے ایوینیوز بہت کم ہے سپورٹ بہت کم ہے ریکنیشن بھی جب بہت ہی مشکلوں سے لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں اور تب اچیف کرتے ہیں تو تب جا کے ریکنیشن ملتی ہے ملک میں تو ملتی نہیں ہے جب آپ ہمارے شو پہ آئے تھے آپ کے اس دفعہ تو انڈین خیر خود کہہ دے کہ آپ آنا مشکل ہے بالکل ایسا ہی ہے ایسا ایسا ہی ہے ان کو سمجھ آگئی ہے اس بات کی نہیں ان کو اچھا سمجھ آگئی ہے اس کوش اس کوش دیفنیٹلی آرز ایس ایسا بی خان سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے جو لیول ہے جو لیول ہونا چاہیے تھا ہمیں سیتھ سال نہیں لگنے چاہیے تھے آپ چونکہ نئے ہو آپ اس پروسس سے تازہ تازہ گزر رہے ہو آپ کے خیال میں کیوں اتنا زیادہ عرصہ لگ گیا دوبارہ سے اس طرح کی چیمپینشپ پاکستان کے دوبارہ حصے میں آنے سپورٹ ہی نہیں کیونکہ اس سپورٹ کو آپ بہتا ہے ہر کوئی جہار ایک ایک سپورٹ کو توجہ کام ہو گئی ہے اور نہ کوئی سپورٹ مل لی ہے تو کسی کا انٹرس نہیں ہے اس سپورٹ نہ نہیں کی لی سب بول دے کہ ہم جہاں تک ہمیں آئیڈیا ہے ہمارے جو بڑے سٹارز ہیں لیجنز ہیں جنہیں ہم نے دیکھ ہے یہ بڑی اچھی آپ کو اچھے انعامات بھی ملتے ہیں پیمنٹ بھی اچھی ملتے ہیں گلوری بھی ہوتا ہے سارا سارا کچھ ہوتا ہے اس سپورٹ پر لوگ نوجوانوں کو اٹریکشن ہونی چاہیئے ہونی چاہیئے لیکن جب انشاءاللہ ہمزہ کو بھی مبارک ان کے والد صاحب جو ان کے کوچ ہیں ان کو بھی مبارک